اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب دو ٹھیک ٹھاکر دی آئیم ساما شرف اور جیسے کہ میں نے بہت جالے ایک ویڈیو آ رہی ہے جس میں سمر کیر کے مطلق جب وہ اے ٹوزی ساری رینمائی ہوگی کہ ہم نے گرمیوں کے سی طرح میں کون سے الیکٹر لائٹس استعمال کرنے ہیں اور الیکٹر لائٹس کے علاوہ کون سے ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم برڈز کو استعمال کروانا جب وہ ضروری ہے تو سب سے پہلے ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ الیکٹر لائٹس کے اوپر ہوتا جو ہوتا ہے کہ الیکٹر لائٹس ہم نے کون سے استعمال کروانا ہے الیکٹر لائٹس اس میں بہت ساری پروڈکس مارکیٹ میں اوائیلیویل ہیں جس میں پہلے نمبر پر ایک سپارک ہے سپارک تو اس کو ایکسپینسیو ہے اگر آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو یوز کروائیں اگر آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو دوسرے نمبر پر جو پروڈکس کروئی وہ ہے ایوی لائٹ کے نام سے ایوی لائٹس ہے یہ سپارک میرا سمسی ہے اور اس کے ریزر بھی بہت اچھے ہیں اس سیزن میں بھی ایوی لائٹ کو ہی استعمال کروانے والا ہوں اس کے علاوہ اگر ایوی لائٹ کو بھی آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آتا ہے سائمنز کے الیکٹر لائٹ جو پیکٹل کی فرم مارکیٹ سے بہت سستے مل جاتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کروا سکتے ہیں انیڈیڈ کے آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی یوز کروائیں آپ ان کو ہفتے میں تین دن بھی ہوا استعمال کروائیں گے چاہے آپ سپارٹ یوز کریں ایوی لائٹ کریں یا سائمنز کے الیکٹر لائٹ کو استعمال کریں تو یہ آپ تفتے میں تین دن استعمال کر سکتے ہیں برڈ کے اندر جو گرمی کی وجہ سے برڈ ہامتے ہیں برڈ میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے الیکٹر لائٹ کی کمی ہو جاتی ہے یہ اس کی کمی کو پورا رکھیں گے اور آپ کے برڈ برپور طریقے سے جب گرمیوں کا سیزن جب وہ گزارے ہیں اور بریڈ کے لیے جب وہ تیار ہوں گے الیکٹر لائٹ کے علاوہ جو دوسری مین چیز ہے جس کی طرف ہمارا مین لی جب فوکس نہیں جاتا وہ ہے وائٹیمن سی وائٹیمن سی کو بھی گرمیوں کے سیزن کے اندر لازمی استعمال کروانا چاہیے کیونکہ وائٹیمن سی جب وہ انٹی سٹریس ہے آپ کے برڈ کو جو ہیر کا سٹریس اس سے نکالتا ہے اس کے علاوہ انٹی آکسیڈنٹ ہے امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے اور سب سے مین چیز جب فرٹیلیٹی کو انحانس کرتا ہے کیونکہ جو گرمیوں کا سیزن ہے اس کے پاس ہم نے بریڈنگ سیزن کی طرف جانا ہے تو تب جا کے ہمارے بہت سارے مسائل آتے ہیں فرٹیلیٹی کو لے کے تو اگر ہم گرمیوں کے سیزن میں وائٹیمن سی کا استعمال کریں گے تو اس کے لئے پھر فرٹیلیٹی کے مسائل وہ نہیں آئے گے تو وائٹیمن سی کا استعمال کرنے کے لئے جو پروڈکٹس ہیں اس میں سب سے سکتا پروڈکٹس ہے وہ سی اے سی تھاؤزن جو ہیومن میڈیکل سٹور سے وہ ٹیبلٹس ملتے ہیں جو ہم خود انسان پر استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک ٹیبلٹ ایک لٹر پانی کے اندر ڈال کے اپنے برڈز کو ہفتے میں دو دن جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں وہ بھی ایک اچھا پروڈکٹ ہے اور میں اس کو خود بھی یوز کرواتا رہا ہوں اور اس کے اچھے ریزرٹس ہیں اگر آپ اس سے اچھا ریزرٹ لینا چاہتے ہیں وہ میں نے بھی ایک پروڈکٹ استعمال لے گی لیکن میرے دوست ہیں وہ ویٹنری ڈاکٹر ہیں انہوں نے یہ چیز مجھا ریکمینڈ کی تھی وہ ہے پوزٹین سی کے نام سے پولٹری کا ایک پروڈکٹ ہے اور بقول ان کے کہ اس کا ریزرٹ بہت ہی ایکسیلنٹ ہے تو اس سیزن میں بھی پوزٹین سی کو ہی انشاءاللہ جو استعمال کروا ہوں گا اس کو بھی آپ ہفتے میں دو دن جو استعمال کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بھی اچھے ریزرٹ آئیں گے اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر وائٹمن سی کے لیے سی ویٹ فورڈ کے نام سے ایک پروڈکٹ آویلیبل ہے لیکن وہ میرے کمینڈ نہیں کرتا کیونکہ آج سے دو تین سال پہلے میں نے اس کو استعمال کروایا تھا اس کا کوئی خاص ریزرٹ نہیں ہے اچھا جی اب الیکٹرو لیڈ کی بات بھی ہوگی وائٹمن سی کی بات بھی ہوگی اس کے علاوہ ایک تیسری مین پروڈکٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہے گرمیوں کے سیزن میں برڈ ڈیلے ڈیلے بیٹھ رہتے ہیں اکثر سوئے رہتے ہیں اور زیادہ چرپنگ نہیں ہوتی تو اس کے کیا مسائل ہے اس لیے ہے کہ برڈ سے انٹیک کام کر دیتا ہے دانہ کھانا جو ہے اس کا تھوڑا سے کام ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ تھوڑا لیزی لیزی رہتا ہے اس کے اندر کاربوئیڈیٹس کی انرچی کی جو ڈیفیشنسی جو ہو جاتی ہے تو اس ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لئے گلوکوز ڈی گلیکسکوز کے نام فرمانے جو پروڈکٹ جو ہمز استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال کروایا جا سکتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے برڈ کے اندر ڈی ہیڈریشن پانی کی کمی کو بھی پورا کرے گا اس کے علاوہ برڈ کے اندر انسٹ انرچی اور آپ کے برڈ پورا ہفتہ بڑے خوشگوار طریقے سے گزاریں گے اس کے لئے آپ دس گرام گلوکوز ڈی جو ہے اس کو ایک لٹر پانی کے اندر ڈیزولف کر کے برڈ کو ہفتے میں صرف ایک دن واپس استعمال کروا سکتے ہیں اور اس کے بھی آپ کا بہت ہی زبردست قسم کے ریزورٹس ملیں گے آپ دیکھیں کہ آپ کا برڈ لیزی نہیں بیٹھے گا اور وہ پورا طریقے سے پورے بیگ کو انجوائے کرے گا تو یہ تینوں چیزیں ہیں الیکٹر لائٹس وائٹمن سی اور گلوکوز ڈی یہ تینوں پروڈکس آپ اپنے پاس لازمی طور پر رکھیں اور برڈ کو لازمی طور پر گرمیوں کے سیزن میں استعمال کر رہا ہے جس طرح ہم فوکس اپنے بریڈنگ سیزن میں برڈ کے اوپر کرتے ہیں اسی طرح ہم نے گرمیوں کے سیزن میں بھی کرنا ہے کیونکہ اس گرمیوں کے سیزن کے بعد انہوں نے دوبارہ پھر بریڈنگ کی طرف جانا ہے تو امید کرتا ہوں کہ سب کے برڈ ہیں وہ کچھ گوار طریقے سے گرمیوں کا سیزن بزاریں گے اور بریڈنگ سیزن کی طرف جائیں گے دعا میں اجاز رکھئے گا اللہ حافظ